ہم بھی ادرا تھوڑا شوپیز تو بنائیں گا مجھے ایک پوچھو سوال آپ سے اندر ایک اور وہ یہ کہ آپ نے پٹی والوں میں ایک ایسے کبھتر بنا دیے کہ ان کو پہچانا نہیں چاہتا پہچان بڑی بہت مشکل کرتی دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں خدا کی قسمیں کسی کی طرف گونی کرتا تھا وہ سب نے بنائے وہ سب کو پتا ہے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ پٹی والے ہیں کل سرے یہ پیکے میں بتا دیتا ہوں پر ان کو پٹی والوں نوڑاتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بتا دیتا ہوں بس بس کبھتا ہے نہیں نہیں پہچانا ہی نہیں آتا ہوں آپ نے پہچانا نہیں سکتا کچھ دیکھا کچھ دیکھا پہتا ہمارے دیتا ہوں کچھ دیکھا کرسکتے ہیں یا کچھ دیکھا آپ کو پیکڑ سکتے ہیں کچھ میٹھے جسے دیکھیں ایک دیکھاتے کچھ دیکھیں اچھا اوڑان میں کیسے پکڑا جاتا ہے چلی یہ بتائیں اوڑان میں سب پکڑا دیتے ہیں اچھا وہ اگر گہرائی کے اندر جاتے ہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ گہرائی کے اندر نہیں جاتے بٹی والے بہت گہرائی کے اندر جاتے ہیں لیکن رکھتے نہیں ہیں نکل گیا جائیں گے جلدی اور پھر ان کی یہ جو بندہ چلانے کا اسٹائل ہے اس سے کافی حد تک کافی حد تک جو سمجھدار میں جنہوں نے رکھا ہو یہ کمکتا پورے پنجاب میں آپ کے پٹی والے کراس ہیں بانتی نہیں ہوئے کہ چھویے پٹی والے کراس سےetti موجود ہیں میں نے آپ کے پورے پنجاب پٹی والے کراس موجود ہیں پکڑ لیں گے اگر آپ کے سامنے کیے زمین پہ تو یہ کہتا ہے کہ میں چیمپئن ہوں ایک مرتبہ یاد ہے میں نے مونا کے ہاتھ میں دیا تھا کبوتر وہ سمجھے وہ نہیں سمجھتا ہی تھے وہ ماشاءاللہ اتنے بڑے استاد ہیں میں تو معمولی سب سمجھیں کچھ نہیں جانتا اتنا اچھا تو لیکن یہ ہے کہ آپ نے بڑی بات کہہ دی کہ پنجاب میں پٹی والا کرانس اوڑا ہے اور بہت زیادہ اوڑا ہے جتنے اڑانے والے لوگ ہیں سب کو ہنڈرڈ پرسنٹ سب اے ٹو زیادہ اچھا کئی نے کئی کلاس ڈال رہے ہیں کئی چھوٹے ہیں کئی کوئی کوئی جانبوچ کے ڈال رہا ہے کوئی انجانے میں ڈال رہا ہے دیکھیں اوورال ہے ہر جگہ اچھا اب دیکھیں اب صرف ایک ہی طریقہ کار ہے اس کا کریٹریا ایک ہی ہے یہ جو بینیفٹ سے ہیں اس کے وہ ختم کر دیئے گا اچھا بینیفٹ پٹی والے کا یہ ہے کہ وہ وہ گہرائی نہیں پکڑتا ہے یا پکڑتا ہے جلدی نیچے آجاتا ہے کہ جس طرح جو قابلی جس طرح سے گہرائی کے اندر گوشتا ہے ساتھ اٹھ گھنٹے بند رہتا ہے بند ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد میں نکل کے آتا ہے تو اسی طرح کا کریں کہ بھئی جو اس طرح کا شوق کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ شوق کریں اور جو اس طرح کا شوق کر رہے ہیں کہ نہ گئے چھوہ آسمان نیچے آگئے اور پھر میں آن میں آگئے کھڑے ہو گئے تو ایسے لوگوں سے آپ کی شرٹ جائیں اور ان لوگوں کو ان لوگوں جو اس طرح کا شوق کرتے ہیں ان کے ساتھ شوق کریں اس میں یہ ہے کہ کئی جگہ دیکھنے میں آیا ملک مباشر فکر صاحب کیالچارلین جو آم بیٹھ کر رہے ہیں تین بجے کے بعد چھاں اور گھجی نکلے ہوئے ہیں اب کیا کہیں گھجی آ کے دیکھ لو اب ایسا بھی ہے کہ ساتھ کا بحتر ساتھ کے ساتھ پہلا کوئٹر بیٹھا چھ بچ کے کوچمنٹ پہ دوسرا بیٹھا چھ پانچ پہ چھ آٹھ پہ چھ گیارہ پہ اور چھ پچیس پہ پورے ہو گئے تو اب کون جانے اور کون پہچانے اور ہمار کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے کم دور ہو گئے ہیں اچھا آ گیا جی کموتر نہیں کموتر تو ابھی دکھائیں گے بٹھے ہیں اس کے بٹھے ہیں یہ پٹی والا جی لی جی لی جی لی جی عمر صاحب باپ لے گیا نا ان کا یہ جی پٹی والا کو بھٹا رہا ہے بچہ مارے ہاتھ میں اور آپ اسے عمر صاحب تھوڑا سا دور سے بھی بورا نظر آ رہا ہے بھٹا رہا ہے کیوں پنجاب اللہ اللہ محمد صل اللہ یہ پٹی والا ہے اور یہ بازیوں میں رات تک یہ اڑے ہوئے ہیں اچھا بھٹا رہا ہے پنجاب میں کموتر پانی بھٹا رہا ہے بھٹا رہا ہے پنجاب میں پنجاب والا ہم یہاں سے لے لے کر گئے ہمارے کراچی سے ہوئے پتہ ہے دو بھٹا رہا ہے دو بھٹا رہا ہے سگی بہن جیسا ہوا اس کموتر کی سگی بہن کا بتا رہا ہوں اچھا ایسا ہوا کہ میری بازیوں ڈنگ ہیں اسی شخص سے تو تقریباً تین سبھا تین بری کے قریب کروک میں سے لگڑ کرٹھا آپ اس کی بہن کو تو اب جانا سواری اس کی بہن کو نہیں کموتر کو اٹھا لیا میرے بعد کبوتر ایک کم ہو جیا کبوتر میرے بیٹھے سارے ساتھ کونے آٹھ وے تک تو اس کے بعد میں اس کی بہن کو میں نے نکال کے اوڑا دیا رات کو آٹھ سو آٹھ وے تو بھائی تین جنتے اوڑ کے بیٹھ گئی اس کو میں نے ایک دن کے دکیوں پر بازو میں دال دیا دو بچ کے بچے بچے بیٹھتی اس کی بہن سگی دو بچ کے بچے بچے رات کو لیجیے دیکھئے پٹی وارا کبوتر آپ کے خواہد کے لیے آدھ رکمت ہے اب آپ اسے کیا کہیں گے اس کا فیصلہ مجھے کرنے کی ضرورت نہیں بڑے دوست سینئر ترین استاد موجود ہیں اور جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو یا نہیں ہاتھوں سے کہنے مراد ہے کہ آپ جوڑے لگا کے جن کو جنہوں نے بنایا ہے تو ان کے لیے یہ پٹی والے کبوتر ہیں کیونکہ ان میں پٹی وارا کراوسر لے کے ان کو بنایا گیا اور ان کی شباہت آپ کو کہیں سے بھی دور دور تک پٹی والی نہیں آپ ان کی نوکے دیکھ لیں آپ ان کی آنکھ دیکھ لیں آپ ان کے چھاپدار جسم دیکھ لیں آپ ان کے پنجے دیکھ لیں اور آج یہ بہت میرے خیال میں ایک شمت دے دی جائے آپ نے اب اس شمت پر پجاب کے ساتھ ساتھ کیا کردار ادا کرتے ہیں یہ ان کا کام یہ کچھ نہیں کر سکتے بیچارے اصل میں وہ بس ایک ہی کہ جی حلف اٹھا لو جی حلف اٹھا لو بھئی آپ دیکھیں نا اقل سے اپنی بیچانے اس کو ایک کبوتر آپ کا کبوتر جا رہا ہے آسمان میں رک رہا ہے چھے گھنٹے آٹھ گھنٹے نو گھنٹے اور ان میں ایک اور خوشیت ہی ہوتی ہے کچھ سے کو پکڑنے ہی کوشش کر رہے ہوتی ہے کچھے پک کے چلتے ہیں کچھ سے اور پھر تھوڑا سا ان کا کندہ چلانے کا اسٹائل تھوڑا سا الگ ہوتا ہے منخرید ہوتا ہے کابلیوں کے لئے تھوڑا سا اس کو بھی وعدہ کر دیں کس طرح کہا جنی ان کا کندہ تیز چلتا ہے تھوڑا سا چلتے ہیں تھوڑا چال ہوتی ہیں اچھا چال ہوتی ہے اچھا چال ہوتے ہیں اب جیسے کابلی ہوگا کابلی چلے گا تو ذرا مو ٹھا کے چلے گا اور اس طرح سے یہ مو دبا کے بھی یعنی ایک ایک ڈیریکشن کے اندر ایک سید کے اندر جانا اچھا چلتے ہیں چلتے ہیں بڑی نشانیاں دیتی کسر تو میرے کے حال میں تو ہم باقی جو شوق کر رہے ہیں جو شوق کرنا چاہتے ہیں بات ان کے اوپر آگئی اور آج کا جو موضوع تھا وہ انتہائی جزپ بن گیا ویسے بھی عام شوقین کے لئے بھی نالج کے حوالے سے بھی اور پورے پنجاب میں جتنے اچھے اڑانے والے ہیں دیکھیں میں ہندر پرسنٹ کی بات نہیں کر رہا لیکن جتنے اچھے اڑانے والے ہیں کراچی آکے سفید آنکے یہ ہمیں نہیں بتا ہم یہ نہیں کہہ سکتے لیکن وہ لے کر یہاں سے گئے ہیں سفید آنک کے بہت کئی دوستوں سے ہمارے میں دو آپ کی کموتر کو دیکھ کے کہا رہا ہوں آپ ہمارے ہمیں یہ کموتر دے دیں یہ نہ اسے کوئی ابییکشن کر سکتا ہے نہ کوئی اتراز کر سکتا ہے آپ کے پنجاب میں اس کا ایک بچہ اڑا ہے ایک بہت مشہور شبکی اوپر اڑا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھی کموتر میں دیئے اور آپ کو کیا بتاؤں بس رہنے ہیں بس رہنے ہیں جس تھنڈی ہواوں میں مجھے بسینے آرہے ہیں اس تھنڈی ہواوں میں مجھے بسینے آرہے ہیں تو یہ بہت سینئر نام پڑا بہت بہت نام کراچی کا اور ریکارڈز کے حوالے سے بھی